بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نیکسٹ ٹیسٹ کریں گے انٹیلیجنٹ ٹیسٹ نمبر فائف کوکر برادر کی بک ہے سپر انٹیلیجنٹ والی بک ہے اس کو آپ جانتے ہوں گے میں نے ٹائٹل لگا رکھا ہے تھم نیل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بک مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں اور اس سے تیاریہ آپ کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی ائر وین کے لیے بہت مفید ہے اور اس کی علاوہ جو مجھے کوشن سٹوئنٹس پوچھ رہتے ہیں کہ سر یہ کیا نیوی اور آرمی کے لیے مفید ہے کے نہیں ہے تو میں ان کو یہ ضرور کہوں گا کہ جی بالکل مفید ہے مطلب وربل ٹیسٹ وہاں پہ بھی اسی قسم کی ہوں گے اور ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو سٹوئنٹس کہتے ہیں کچھ پیٹرن چینج ہو گیا ہے پیٹرن جیدے کچھ چند سالوں کو چینج ہو گیا ہے تو وہ انشاءاللہ میں احساست بلکہ بہت سارے جگہوں پہ تو میں نے کروا دی ہے ٹھیک ہے آرڈ میں آؤٹ کے زیادہ دے رہے ہیں لیکن یہ دیکھیں ہر در فون کی سٹوئنٹس چینج ہوتی ہے تو ہوگی انہی میں سے ہی ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ جو ٹیکنیک ہے وہ سم ٹائم وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک ہی ٹیکنیک کو یوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ان چیزوں سے آپ نے وہ نہیں ہونا کہ یہ پرانی ہو گئی ہے اور یہ ساری یہ فرد لائف ٹائم ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے جب تک یہ سسلہ چلا ہاں کوئی نئی امنٹمٹ آئے گی تو ہماری نئی ویڈیوز میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اگر نئی ویڈیو نہیں آ رہی ہوتی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ فیلال یہ ٹیکنیک چل رہی ہیں ٹھیک ہے اور اگر کئی آپ نہیں دیکھیں تو ضرور ہمیں ان فارم کیا کریں کچھ سوال ہمیں ایزا سیمپل بھیج دیا کریں تو ہم پھر ہمارے پاس میٹیریل ایڈوانس بھی ہے اور اس میں ہم ضرور سٹوڈنٹس کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ نئے ہیں چینل پہ تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نیچے ڈسکرپشن میں تین چار لنک سے ان تمام کو فالو کر لیں ایک تو نئے چینل ہے شاہین فورسز انٹیلیجنس کا اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ کچھ ویڈیوز ہماری اس پہ آئیں گے ٹھیک ہے یعنی انٹیلیجنس کا اس کا جو پارٹ ہے مین پارٹ وہ یہاں پہ آ جائے گا اور اس کی کوئی جو نئے ٹیسٹ ہے جو ٹھیک ہے اس کی جو بک کے وربل کے انڈ پہ دی ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے دوسرے چینل پہ آئیں گے ٹھیک ہے تو اس لئے ساتھ اس کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اس پہ جو ویڈیوز ہیں وہ بھی ضرور دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے ہماری فیس بک کمیونٹی کو جائن کریں ٹھیک ہے اور وہاں پہ اپنے کوئسٹن جنب وہاں پوز کیا کریں جو آپ کو نہیں آتا وہاں پہ کر لیا کریں ٹھیک ہے انڈویجو لیک بھیجیں مجھے لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے ٹائم شیڈول اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ جواب نہیں بھی دے پاتا اور اس کے وجہ سے سٹوڈنٹ جنب وہاں ویسے ناراض ہو جائیں گے پہ اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کہ وہاں اس کمیونٹی کو جائن کر لیں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ چینل کا میں نے بتا دیا یہ تمام ویڈیوز دیکھنے بعد پریکٹس کے لیے میں نے لنک دے رہا ہے ایر بین کے لیے باقی ہماری ویب سائٹ بھی آپ باقی پیجز کو اپن کر لیں اور اس کے اندر جو بھی ٹیسٹ دیئے ہوئے اس کو فالو کریں تو وہاں پہ آپ کرزٹ مور دن نیٹی پر سٹھانا چاہیے نہیں ہے تو پریکٹس کریں سیدھی بات ہے اور پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مشکل ہے تو پھر ہماری آن لائن کلاس جان کر لیں وہ پیڈ ہے اس میں پھر آپ کو فیز دینی پڑے گی ادھرویز یہ میندی ہے تو یہ کافی ہیں ٹھیک ہے اوکے جی ہم کوششن سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم آپ کا ویسٹ نہیں کرتے اگر آپ دیکھیں جی کہ ہم نے نیکسٹ نمبر بتانا ہے ٹھیک ہے تو تھرٹین اور ففٹین کے درمیان جو ہے کتنا فرق ہے دو کا یعنی دو ہم نے جمع کیا اور ففٹین اور سیمٹین کے درمیان پھر دو کا فرق ہے پھر دو کا فرق ہے پھر دو کا فرق ہے تو اس کے مطلب دو دو جمع کر لیں تو ایکیس پلس ٹو جو ہے وہ آپ کا انسر بنتا ہے تئیس ٹھیک ہے تو باقی اگر کئی میں غلط ہوتا ہوں یا کوئی مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے تو مجھے کمنٹس بھی ضرور بتایا کریں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو اچھی لگی ویڈیو تو ضرور دعا دے دیا کرو یار اور کچھ نہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ صحت دے بس آپ کے لئے ویڈیو ہم مناتے ہیں ٹھیک ہے بس اتنے ہی مجھے آپ سے چاہیے باقی آپ مجھے پتہ بڑے سخت ہیں یہ بھی دے دیں تو بڑی بات ہے باقی بس شیئر کر دیا کریں اور نیکی کرنی ہے نا تو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں رزق ہر کسی کو اپنے نیسیب کا ویلنا ہے ٹھیک ہے ہماری قوم کا علمیہ یہ ہے کہ ہم دوسروں چیز کو اس لیے نہیں بتاتے دوسروں کو کہ کہ یہ نہ آگے نکل جائے بس ہم ہمارے جیسے نہ ہو کہ ہم میرٹ سے رہ جائے تو یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ رزق انسان کو ہر کسی کو اپنا ہی ملنا ہے ٹھیک ہے اوکے جی نیکسٹ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک سیریز چل رہی ہے اچھا رائیڈ تا میڈل لیٹر اچھا یہ بڑی اپورٹنٹ بات ہے کوسٹنز کو ضرور پڑھا کریں ٹھیک ہے ہم نارمل چل رہے ہوتے ہیں اور اچانک ہی ہوتا ہے کہ سیریز چل رہی ہوتے ہیں آگے درمیان میں کچھ سٹیٹمنٹ کچھ ہو رہا جاتی اور ہم آگے اس سے اگلے لفظ دیکھ رہے ہوتے ہیں دیکھیں اچھا آپ اس نے کہا جی میڈل لیٹر بتا ہے تو میڈل لیٹر دیکھیں وہ ہوتا ہے کہ وہ لیٹر جس کے رائٹ پہ آدھے نمبر ہوں اور آدھے نمبر جو ہے اس کے یعنی ففٹی پرسنٹ اس کی ویلیو لیفٹ پہ اور ففٹی پرسنٹ رائٹ پہ تو درمیان میں دیکھیں ای والا لیٹر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جواب چاہے وہ ای ہے ٹھیک ہے اوکے نیکسٹ سبٹیکٹ سیون and from .25 کہتا ہے پچیس میں سے اگر سات مائنس کر لیں تو جواب کیا آتا ہے ٹھیک ہے تو ظہر ہے اس کا جواب آتا ہے 18 ٹھیک ہے پھر کہتا ہے جو جواب آتا ہے اس کو divided by three کر لیں تو میں اگر divided by three کر لوں تو آنسر آتا ہے اس کا 6 ٹھیک ہے اب یہ آپ سارا زین میں کرنا ہے تو کہتا ہے کہ if the answer is less than 10 than exit sorry کہتا ہے کہ اس کا جواب جب چھے آ جائے تو اگر اگر وہ دس سے چھوٹا ہو تو پھر آپ کا جواب آپ نے لکھنا ہے ایکس تو بالکل جناب چھے جو ہے یہ دس سے چھوٹا ہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے جواب ایکس ہی لکھنا ہے باقی اس نے کہا کہ اگر آپ کو آنے والا جواب یہ دس سے چھوٹا نہیں ہے وہ گیارہ آ جاتا ہے بارہ آ جاتا ہے تو پھر آپ نے وائے کو لکھنا تھا ٹھیک ہے ای ٹھیک سوگ ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے فلائی اس ٹو ایرو پلین ٹھیک ہے اب دیکھیں ایرو پلین کیا کرتا ہے فلائی کرتا ہے یعنی میں نے ایرو اس طرح لگایا ٹھیک ہے تو اب کونسی چیز ہے جو یہاں سے یہاں پہ ہوگی اور وہ سیل کرتی ہے سیل کرتے ہیں کرنے کو کہتے ہیں سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہیں ٹھیک اس کو سیل کہتے ہیں تو ظاہر ہے سمندر میں شیفٹ جو ہے وہی سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے سوئم جو ہے وہ مچھلی کرتی ہے یا آدمی سوئم کرتا ہے زندہ چیز سوئم کرتی ہے ٹھیک ہے اور جو سیل کرتی ہے وہ بے جان چیز کرتی ہے تیرتی ہے ٹھیک ہے اس کا جواب شیف ہے اسلام was 21 years old in 1945 انیس سو پنچتالیس میں ایک اسلام کی عمر جو ہے وہ اٹمیکی سال تھی how old will be he be in 1965 اب دیکھیں پنچتالیس سے لے کر سال بنتے ہیں تو اس کا سمپل طریقہ ہی ہے کہ 65 سے 45 کو منس کر لیں تو آنسر آپ کا آ جائے گا 20 ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اسلام was 21 years old 1945 میں بھی اکیس علوم رس کی ہو چکی جو تو 20 سال کتنی ہو جائے گی تو آپ نے سمپلی جو ہے وہ 21 میں 20 جو ہے وہ جمع کر دینا ہے مس تو جواب آپ کو پتا چل گیا ہوگا ٹھیک ہے مس اتنی سی بات ہے نیکسٹ ہے جناب دیکھیں یہ تین آپ کو نمبر سیریز میں دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے جی پہلی وہ بات کیا کہتا ہے subtract the smallest number سب سے چھوٹا نمبر کونس ہے یہ تین ہم نے اٹھا لیا کہتا ہے اس کو آپ نے سب سے بڑے نمبر سے منس کر دینا ہے اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا نمبر پندرہ ہے تو پندرہ منس تین کیا رہ گیا بارہ یہاں تک بات ختم ہو گئی and divide the result یہ result ہمارے پاس بارہ آ گیا by the first number پہلا نمبر اس کا سیریز میں یہ ہے تو اس کو ہم نے پہلے نمبر پر تقسیم کر دیا تو آپ دیکھیں جواب کیا آنا چاہیے 3 یہ کہاں پہ ہے A میں ہے تو بس یہ جواب ہے ٹھیک ہو گیا جی size to seed سا کہتے ہیں اب یہاں پہ آری نہیں ہے پچھلے ہم نے ایک جگہ پڑھا تھا size to cut تو وہاں پہ ہم نے اس کو آری بھی نہیں کیا وہاں آری کٹتی ہے سا جو ہے یہاں پہ سی کی دوسری فارم ہے دیکھنا seed جب فصل ہو جاتی ہے اگ جاتی ہے اس کو ایک احسان دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو reap کہتے ہیں کٹنے کو تو کٹنے کو کب کٹی جاتی ہے جب فصل بڑی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے فصل کے قابل ہو جاتی ہے تو کٹنے قابل ہو جاتی ہے تو وہ crop ہوگی فصل ٹھیک ہے تو فصل کو کٹا جاتا ہے اچھا اس کے بعد آجاتا ہے کہ divide the largest of these numbers by the difference of two small numbers سب سے بڑے نمبر کو largest number یہی ہے اس میں سے کیا کرنا ہے divide کرنا ہے اس کے اوپر تقسیم کرنا ہے کیا تقسیم کرنا ہے جناب یعنی دس پہ ہم نے تقسیم کرنا ہے کیا by the difference of two small number دونوں نمبروں کا فرق ٹھیک ہے difference دونوں نمبروں کا difference کیا ہوتا ہے 8 minus 6 تو ظاہرہ 2 آئے گا تو 10 divided by 2 کتنا ہوتا ہے 5 تو یہ آپ کا جواب آجائے گا بس next ہے tight is to lose اب tight جو ہم سختی سے کسی چیز کو بانتے ہیں loose چاہے ڈھیلے کو کہتے ہیں اب یہ دونوں لفظ کیا ہوئے ایک دوسرے کے opposite ہوئے ٹھیک ہے تو hard پھر سخت ہوگا تو نرم کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں ہم soft ٹھیک ہے یہ جواب ہے اوکے جی next ہے which word does not belong to the list اب دیکھیں blacksmith جو ہے یہ ہاتھ سے کام کرتا ہے tailor ہاتھ سے کام کرتا ہے mason mystery کہتے ہیں ہاتھ سے کام کرتا ہے professor جو ہے یہ بولتا ہے یہ ہاتھ سے کام نہیں کرتا ٹھیک ہے اچھ جی کوئی student کہہ رہے ہوں گے سر وہ board پہ تو لکھتا ہے نہیں نہیں وہ والا نہیں ٹھیک ہے تو وہ بولنے سے یہ کام اپنا چلا لیتا ہے next ہے fish is to swimming fish کیا کرتی ہے fish کے ترنے کو ہم swimming کہتے ہیں ٹھیک ہے اور snack جب چلتا ہے normal تو وہ crawl کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ یہاں پہ بعض وقت لوگ کہتے ہیں creeping جہاں میں تھوڑا concept سمجھا دیتا ہوں آپ کو creeping کہتے ہیں بالکل خاموشی pin drop silence جو ہے نا ویسی اس میں جب سامپ چلتا ہے تو اس کو creeping کہتے ہیں جیسے billy وہ بیٹھی ہوتی ہے کسی شکار کی تلاش میں ٹھیک ہے اچھا جی اس میں یعنی billy جیسے وہ شکار کی تلاش میں بیٹھی ہوتی ہے بالکل وہ ایک تن کا بھی نہیں ہلنے دے دی تو اس وقت اگر یہاں پیچھے سیچویشن اس طرح کی ہو تو پھر آپ نے creeping لگانا ہے ٹھیک ہے لیکن normal اگر fish کے چلنے کو ہم تیارنا کہتے ہیں تو snack کے normal چلنے کو crawl کہتے ہیں crawl basically بیٹ پیٹ کے بل کے چلنے کہتے ہیں تو ساپ ظاہرے پیٹ کے بل ہی چلتا ہے اچھے یہ جو ناپنے کے وہ کہتے ہیں ایک ہمارے پاس پیمانے ہیں یعنی کوئی بھی چیز ہم ناپتے ہیں وہ یارڈ ایک قدم ہمیں تو دو قدم تین قدم ٹھیک ہے انچ فورٹ مائل لیکن ایکڑ میں ہم نہیں ناپتے ایکڑ کا پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایکڑ میں اتنے کنال ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں کلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن ایکڑ کوئی پیمانہ نہیں ہے لہٰذا اس کا جواب کیا ہے ایکڑ ہے ٹھیک ہے کیٹ کیٹ کے بچے کو کیٹن کہتے ہیں اور ڈاک کے بچے کو پپی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کب شیر کے بچے کہتے ہیں بی بی انسان کے بچے کہتے ہیں دکلیں بچے کہتے ہیں ٹھیک ہے which word does not belong to the ship bus train car or trump trump جو نا یہ یہاں پہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ باقی جو اس کی ویل لگے ہوتے ہیں یا ویل نہ کہلیں تو آپ انجن لگا ہوتا ہے پٹرول سے چلتا ہے تو یہ جو نا ٹرام جو کہتے ہیں کبھی آپ نے دیکھے جو کانوں میں لوگ کام کرتے ہیں اس طرح کی گاڑی ہوتی ہے بیچ میں کول ویر رکھ کے لے کے جاتے ہیں اوکی جی نیکسٹ قیسچن ہے یہ ٹرام کی سمجھ آگئی ہے آپ کو لائک یہ اس طرح کی گاڑی ہوتی ہے اور جو کان کے اندر لے جاتے ہیں اور پھر بھر کے باہر آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ساؤنڈ کس سے سنتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ہم کانوں سے سنتے ہیں ٹھیک ہے جی لائن شیئر کو کہتے ہیں ولف بیڑیا کو کہتے ہیں لیپرڈ بھی خونخوار جانور ہے ٹائگر بھی خونخوار جانور ہے لیم بیڑک بیڑھ یا بیڑک بیڑکے بیڑکے اکڑ کے اندر جو ہے وہ کنال ہوتی ہیں اور ایک سکیر کے اندر کیا ہوتا ہے سکیر کے مربع مربع کے اندر ظاہر وہ اکڑز ہوتی ہیں ٹھیک ہے کچھ اکڑز کا جنو مربع بنتا ہے شرٹ بوٹ کوٹ ٹراؤزر نیکٹائی اب نیکٹائی جو ہے یہ اس کے اندر بندہ نہیں گستبل کے اس کو بندہ جاتا باقی جو ہے اس کے اندر باڈی انسان کی جاتی ہیں کوٹ کے اندر بھی شرٹ کے اندر بھی باڈی کے اوپر ان کو رکھا جاتا ہے کور ہو جاتی ہیں نیکٹائی سے کور نہیں ہوتی ہیوی بھاری کو کہتے ہیں لائٹ ہلکے کو یہ دونوں لفظ ایک دوسری کیا ہے اپوزٹ ہیں ٹھیک ہے تو رف جو ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ سخت کو کہتے ہیں اور ظاہر نرم کو ہم پھر کیا کہیں گے اچھا رف جو ہے نا اب سوفٹ نہیں کہیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ سموت آئے گا کیونکہ رف جو نا یہ ایک خردری ستک کہتے ہیں اور سموت سیدھی ستک کہتے ہیں تو اس لئے اس کا جواب سموت ہوگا سوفٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے سوفٹ اگر ہم یوز کرتے تو پھر ہارڈ کے لئے ہم یوز کرتے اس کا اپوزٹ ہارڈ ہے ٹھیک ہے پلیٹ ڈیش نائف سپون اور شوگر ٹھیک ہے باقی دیکھیں یہ سارے کچن کے آئیٹم ہیں کوئی برطن آپ کہلیں یا کوئی اتھیار ہے جس سے ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے شوگر کوئی اتھیار نہیں ہے بلکہ یہ ایک چینی ہے اور اس کو ہم یوز کرتے ہیں کھانے کے لئے اور یہ ختم ہو جاتی باقی جتنے یوز وہ ختم نہیں ہوتی ٹھیک ہے نیکسٹ جی ون تھرڈ کا مطلب ہوتا ہے ایک بٹہ تین اور آف کا مطلب ہوتا ہے ملٹی پلائنڈ اور ون آف کا مطلب ہوتا ہے ون بائی ٹو تو ان دونوں کو ملٹی پلائی کریں گے تو ون اٹو ون از ایک ون اور دیوائیڈ کی سیریز یہ چل رہی ہے نیچے ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہے اب یہ دیکھیں اس کا جو فرسٹ کونہ ہے یہاں پہ چھے یہاں پہ سات یہاں پہ آٹھ دوسری سیریز چل رہی ہے دو اور یہاں پہ چار اور ظاہرہ یہاں پہ چھے آئے گا دو چار چھے تو چھے جنابہ بس موجود ہے اوکے بھائی نیکسٹ ہے اس قسم کی فگرز میں یہ جو درمیان والے دو نمبر ہوتے ہیں نا ان کو ملٹیپلائی کر دیا کرو سمپل سا فرمول ہے س آٹھ در پانچ چالیس تو جناب یہ چالیس آپ کا موجود ہے اچھا اس کے بعد ہے what number should replace the question mark اوکے جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کو بڑی رقم سے چھوٹی نمبر کو نکالیں تو جو جواب آئے وہ آپ کا تھرڈ آنسر ہوتا ہے تیسرے پہ موجود ہے تو اس کونے کا جواب جو ہے اور اس کونے کا جواب بڑی رقم سے چھوٹی کو مائنس کریں تو دیکھیں ایک اگلے پہ موجود ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح دیکھیں سیون کو سکس سیون سے مائنس کریں تو آنسر یہاں پہ کیا ہونا چاہیے ون ہونا چاہیے تو ون جناب یہ موجود ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد دیکھیں نیکس پسچن ہے یہ اوپر والی سیریز آپ دیکھیں ون کے بعد فور ہے تھری جمع کیا پھر تھری جمع کیا تو یہاں پہ ایک نمبر ہونا چاہیے اب ظاہر ہے ہمیں یہ تو نہیں چاہیے ہمیں یہ والا چاہیے تو ہم یہ سیریز پکڑیں گے تو دیکھیں یہ نو سے نکلا ہے نو جو ہے وہ چھے سے نکلا ہے تو چھے جمع تین نو اور نو جمع تین بارہ ٹھیک ہے تین تھی جمع ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اس میں بھی آنسر ٹویل آ جائے گا ٹھیک ہے جی دیجئے آہ میں آخر میں وہی کہوں گا نیچے لنکس موجود ہیں جلدی سے دوسرا چینل سبسکرائب کر لیں شاہین فورسز انٹیلیجنس کے نام سے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہماری اس کی کچھ جو پارٹ ہوگا لاسٹ جو پارٹ ہوگا تو میرے خلال میں دس جو ٹیسٹ ہوں گے وہ یہاں پہ ہوں گے اس کے باقی ٹیسٹ وہ وہاں پہ ہوں گے ہم اصل میں اکولی ڈسٹریبوٹ کر رہے ہیں تاکہ اس چینل پہ بھی بوجھ نہ پڑے اور دوسری چینل پہ بھی سپیس موجود ہے ٹھیک ہے اس چینل پہ آپ کی زیادہ سدہ چیزیں کبر ہو جائیں ٹھیک ہے وہ بھی انشاءاللہ انٹیلیجنس کے والے سے یا اور بھی ٹیسٹ آس پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو ان کو ضرور سبسکرائب کریں ساری ویڈیوز کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے ٹھیک ہے پریکٹس ضرور کریں ویب سائٹ پہ پریکٹس ضرور کریں وہ بھی لنک میں دے رہا ہوں ائرمن کا باقی آپ ویب سائٹ پہ اور لنک خود تلاش کر لیں اگر آپ نے پی اے میں یا لیڈی کیڈ کا آپ سے آرمی نیوی کا جو بھی آپ نے کرنے وہ وہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے چلیں جی اللہ تعالیٰ خوش رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ